مرکزی وزیر داخلہ امیش شاہ کی جانب سے بائے بازو کی انتہا پسندوں سے متاثرہ ریاستوں کے ساتھ طلب کردہ اہم اشلاس میں شرکت کی چیف مرکزی وزیر داخلہ امیش شاہ کی جانب سے بائے بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ ریاستوں کے ساتھ طلب کی گئی ایک اہم میٹنگ میں شرکت کی اور ماؤں نوازوں پر خواب پانے کے طریقے کار پر تبادلائے خیال کیا ریونت رڈی کے علاوہ اندھر پڑھتیش 36 گڑھ بہار اور جھاربھن کے وزرائے آلہ نے بھی اشلاس میں حصہ لیا ہے 36 گڑھ کے دنتیوارہ سرحت پر پائرنگ کی تبادلے میں 30 ماہ و نوازوں کی ہلاکت کے تناظر میں یہ اشلاس کافی اہمیت کا حامل رہا ہے چیف سیکرٹری سانتی کماری ڈائیکٹر جنرل آف پولیس جی تیندر چیف نیسٹر کے پرنسپل سیکرٹری وشیشتہ آدی اڈیشنا ڈی جی پی انٹیلیجنس بی شیودھر رڈی اور ایس آئی بی کے آئی جی پی بی سومتی نے بھی اشلاس میں شرکت کی آپ کا بتا دیں کہ دہلی کے دورے کے مخے پر ریونت رڈی نے وزیراعظم نرے درمودی سے بھی ملاقات کا وقت مانگا ہے اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ ریاست میں سیلاب کی امداد میں اضافہ کرنے کی ترخواست کریں گے کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیسٹہ صددین عویسی نے جلسے حالات حاصرہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کے ہندوان اور مسلمانوں دونوں کو نرندر موطی اور موہن بھاگوت سے خطرہ ہے نظم آباد شہر کے خلاروٹ پر کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے زیر احتمام جلسے حالات حاصرہ مناخد ہوا صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین بیسٹہ صددین عویسی نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے موہن بھاگوت کو تنقیت کا نشانہ بنایا اور کہا کہ آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت کا کہنا ہے کہ ملک میں ہندو متحد نہ ہونے پر خطرہ ہو سکتا ہے جبکہ ملک کے ہر شہری ہندو مسلم دلیت و دیگر کو نرندر موطی اور موہن بھاگوت سے خطرہ ہے انہوں نے کہا کہ چین ہندوستان کی دو ہزار مربع کلومیٹر ارازی پر خبزہ کر چکا ہے اور وزیراعظم امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں چین سے ہندوستان کو خطرہ ہے جبکہ موہن بھاگوت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندووں کو خطرہ ہے صدر مجلس نے وزیراعظم پر بھی نکتہ چینی کی اور کہا کہ انہوں نے ہندووں مسلمانوں دلیتوں اور آدھی واسیوں کو تخلیف پہنچائی ہے صدر مجلس نے نوکریاں دینے میشیت کو بحال کرنے اور چین کو بھگانے کا مطالبہ کیا ہے چرنے میں ہندوستانی فیضائیہ کے ائر شو کے بعد افراد افریم اچ گئی تین افراد جانبہخ اور دو سو تیس لوگ زخمے ہو گئے تفصیلات مطابق ہندوستانی فیضائیہ کی بیانوی سالگیرہ مرانے کے لیے ایک عظیم شان ائر شو منعقب کیا گیا تھا جس کی وجہ سے چرنے میں لاکھوں لوگ پھز گئے اس دوران تین افراد کے جانبہخ ہونے کی اطلاعات ملی ہیں جبکہ دو سو تیس افراد کو اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے جبکہ ایک کام کے ناقص دالمیل کی وجہ سے شہر کے کئی حصوں میں اسی طرح کے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں مارینہ بیچ پر جمع ہونے والے بہت بڑے حجوم کو تقریب کے بعد منتشیر کرنے کے لیے جدو جہد کا سامنا رہا آپ کو بتا دیں کہ ائر شو دیکھنے کے لیے لوگ صبح گیارہ بجے سے ہی مارینہ بیچ پر جمع ہو گئے تھے کئی لوگوں کو چلچلاتی دھوپ سے بچانے کے لیے چھتریوں کا استعمال کرتے بھی دیکھا گیا تھا لیمکہ بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام درج کرانے کے مقصد سے منعقب کیے گئے اس ائر شو میں تقریباً سورہ لانکھ لوگوں نے حصہ لیا تھا تقریب صبح گیارہ بجے شروع ہوئی اور دوپہر ایک بجے تک جاری رہی تاہم ہزاروں لوگ صبح آٹھ بجے سے ہی تیز دھوپ میں اچھی جگہ حاصل کرنے کے لیے اکھٹا ہوئے تھے پرگرام شروع ہونے سے پہلے ہی کئی بزرگوں کی گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہو جانے کی تلات ملی ہیں مجموع کی پریشانی میں اضافہ کرنے کے لیے وہاں موجود پانی فروشوں کو بھی ہٹا دیا گیا تھا جس سے حاضرین کو پینے کا پانی نہیں مل سکا پاکستان کی کراچی میں جنہ انٹرناشنل ائرپورٹ کے خریب ایک تیل کے ٹینکر میں زوردہ دھماکہ ہوا تین غیر ملکی جانبہ ہو گئے جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں جلائے نے بتایا کہ کراچی ائرپورٹ سیگنل کے خریب ایک تیل کے ٹینکر میں زوردہ دھماکہ ہوا اور پھر اس کے بعد آگ لگ گئی اس دھماکے میں جانے نقصان کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے سندھ کے وزید اخلا کے مطابق دھماکہ آئی ای ڈی کا تھا اور دھماکی کی طریقات شروع کر دی ہے دھماکی کا نشانہ بننے والی گاڑی مہترر ملک کی شہری سوار تھے گورنر سندھ نے بھی آئی جی پولیس سے دھماکی کی ریپورٹ طلب کی ہے اور زخمیوں کو بہترین طبیع انداد پراہم کرنے کی ہدایت چاری کی گئی ہے مرکزی وزیر داخلہ امیشہ نے بائے بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ ریاستوں کی وزرائے علا کے ساتھ ایک جارسہ اشلاس منعقد کیا زرائے نے بتایا کہ مرکزی وزیر داخلہ امیشہ نے نئی دہلی کے بیکیان بھابن میں بائے بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ ریاستوں کے وزرائے علا کے ساتھ ایک جارسہ اشلاس منعقد کیا ریاستاندر پردیش، تلنگانہ، بہار، چھتیسگر، جھارکن، اڑیسہ، مہاراشتہ اور مدھیا پردیش کے وزرائے علا نے اشلاس میں شرکت کی جبکہ پانچ مرکزی وزرائے بھی جو بائے بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ ریاستوں کی ترقی میں مدد دینے میں پیش پیش ہیں وہ بھی اشلاس میں شرک رہے قومی سلامتی کے نائے مشیر اور مرکز ریاستوں نے مرکزی مسلح پولیس پوس کے سینر افسراند بھی اشلاس میں شامل رہے وزر داخلہ کے مطابق مرکزی حکومت بائے بازو کی انتہا پسندی کی لانت کو مارچ دو ہزار چھبیس تک جڑ سے ختم کر دینے کا اہد کی ہوئے ہیں دری اصلا اس اشلاس کے دوران ماہو نوازوں سے متاثرہ علاقوں میں ترقی سرگرمیوں اور ریاستوں کی شراکت داری پر تبادلہ خیال کیا گیا مسلم یونائٹڈ فیڈریشن نے کسی بھی مذہب کے رہنماؤں کے خلاف گستاخی کرنے والوں کو عمر خید کی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیرودین خادری صدر مسلم یونائٹڈ فیڈریشن نائف صدر مولانا ڈاکٹر سید عاصف عمری نائف صدر محمد عبدالکریم فہم و دیگر فرمشتمیل ایک وفد نے راجندہ نگر اے سی پی سے ملاقات کرتے ہوئے ایک تحریر شکایت دی اور ملون نرسنگ آرنڈ کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا میڈیا کے نمائنوں سے بات کرتے ہوئے صدر مسلم یونائٹڈ فیڈریشن مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیرودین خادری نے کہا کہ ہندوستان ایک ہما مذہبی ملک ہے جہاں پر لوگ ایک دوسرے کی عقیدوں کا احترام کرتے ہیں اور مذہبی ہم آہنگی کے پیغام کو فروغ دیا جاتا ہے لیکن فشلے چند سالوں میں مذہبی رواداری کے ماحول میں فرخہ پرستی کا زہر کھولا گیا ہے اور کچھ اناثر ہیں جو اپنے سیاسی مفادات کے لیے عوام کو دوسرے مذہب کے خلاف اکسا رہے ہیں دیگر ذمہ داران نے بھی کہا کہ مذہبی منافرت پھیلانے والے خود ساختہ مذہب کے ٹھیکے دار ہیں ان کے خلاف مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے جانب سے کوئی ٹھوس کاروائی نہیں کی جاتی اسی وجہ سے ان کے حوصلے پلند ہو گئے ہیں فیڈریشن کے دیگر ذمہ داران نے اپنے مشتلی کا بیان میں مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ کسی بھی مذہب کے رہنموں کے خلاف گستاخی کرنے والوں کو عمر خید کی سزا دی جائے کلہین مدلی ستحاد المسلمین کے نانالنگر ڈیویشن کارپوریٹر محمد نصیر الدین نے ٹولی چوکی جنکشن پر سیوڈیش لائن کو دوبارہ بنانے کے کام کاموئے نہ کیا بیسٹ اسد الدین ویسی صدر کلہین مدلی ستحاد المسلمین اور کاروان امیلے کوس مہیدین کی حداد پر نانالنگر کارپوریٹر محمد نصیر الدین نے محکمہ آپ رسانی کے عوضہ داروں اور پروجیکٹ کے ڈی جی ایم کے ساتھ ٹولی چوکی جنکشن پر جاری سیوریش کے کاموں کا معاہی نہ کیا آپ کو بتا دیں کہ یہ کام حلقے کاروان میں سیوریش سسٹم کی اثر نو تشکیل کا حصہ ہے جس کے لیے تلنگانہ حکومت کی جانب سے دو سو ستانوے کروڑ پی کے پنڈز منظور کیے گئے تھے زلہ خمم کے ڈی ای سی سپیشل ایس جی ٹی امیدواروں نے اسنادات کی تصدیق نہ ہونے پر محکمہ تعلیم کے دفتر کے روبرو احتجاج کیا ڈی ای سی امیدواروں کے اسنادات کی تصدیق کا عمل جاری ہے لیکن زلہ خمم کے امیدواروں میں تشبیش پائے جا رہی ہے کیونکہ ان کے اسنادات کی تصدیق نہیں ہو رہی ہے امیدواروں نے محکمہ تعلیم کے دفتر کے روبرو احتجاج درش کروایا ان کا کہنا تھا کہ ان کی مسئلے پر کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے ماہگیر خاندانوں کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کے ایک حصے کے طور پر پشریز کارپریشن کے چیئرمن میتو سائی کمار نے منتھنی شہر کے طالب میں چھوٹی مشلیاں چھوڑی وزیر ڈی سی دربابو کے رات پر پشریز کارپریشن کے چیئرمن میتو سائی کمار نے منتھنی شہر کے طالب میں چھوٹی مشلیاں چھوڑی اس موقع پر ان کے ہمراہ منسپل چیئرمن رما اور مقامی عوامی نمائدوں کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے وازر ہے کہ ست پی ست سبسیڈی پر سات اکتوبر سے طالب میں چھوٹی مشلیوں کو چھوڑنے کا آقاز ہوا ہے سمکیار ڈبلپمنٹ سکیم کے تحت چھوٹی مشلیاں چھوڑنے کے اخدامات کیے جارہے ہیں تلنگانہ کی ریوینیو منسٹر پانگلیٹی سری نیواز رڈی نے کہا کہ سنگھرینی ورکرز کے لیے مقامات کے حوالے سے بہت جلد پیسلا کیا جائے گا تلنگانہ حکومت کی جانب سے سنگھرینی کے ورکرز کے لیے بونس کا اعلان کیا کیا تھا ڈیپٹی چیف نیسٹر بھٹی وی کرمارکان نپیر کو رجا بھون میں بونس چیکس تقسیم کیے وزیر امال پانگلیٹی سری نیواز رڈی وہ دیگر نے اس پرگرام میں حصہ لیا وزیر پانگلیٹی سری نیواز رڈی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سنگھرینی ورکرز کو مقامات کی پراہمی کے حوالے سے بہت جلد پیسلا کرے گی تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے سربرہ مہش کمار گورڈ نے وزراء کو احتیاط سے بات چیت کرنے کا مشکرہ دیا ہے تلنگانہ کی وزیر جنگلات کونڈا سوریخہ اور بیاریس کے کاروزار صدر کے ٹیار کے درمیان لفظی جنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد سے کونڈا سوریخہ کو تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جب ٹی کانگریس حیادت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے سربرہ اس واقعے کے بعد سے سنچیتا ہو گئے ہیں انہوں نے پارٹی خائدین اور ریاستی وزراء کو مشکرہ دیا ہے کہ وہ احتیاط سے بات چیت کریں اور بلا وجہ بولنے سے گریز کریں جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہسپیٹل نیشنل ایوارڈ وینر ڈاکٹر میر جبادزار خان جرمن ٹریند سینئر اوٹھوپیٹک سرجن اینڈ ڈیریکٹر ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واسیف آزم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیکہ ڈاکٹرز نمائے خدمات انجام دے رہے ہیں روبرٹک سرجری، ایڈوانس کیٹلاپ، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی ایو، ٹو ڈی، الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ، کارپوریٹ لیول ہسپیٹل، واجبی فیس میں ہر مرس سے شفایابی کے لیے جرمنٹن سوپر، سپیشیلیٹی ہسپیٹل، اتاپور دودھ کے پیکٹوں کی چوری کرنے والے کی ویڈیو سی سی تھیوی کیمرے میں خید ہوگئے برچل میں یہ واقعہ پیش ہے، تفصیلات کے مطابق راگوگندرہ نگر کالونی میں گندی ڈیری کے سامنے، مجیشتہ چند دنوں سے ایک نامعلم شخص دودھ کی پیکٹس کی چوری کر رہا تھا تاہم اس کی یہ ویڈیو وہاں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں خید ہوگئے بیرسٹر، آسد الدینویسی، ایم پی و صدر کلہین مجلس اتحاد مسلمین نے نظام آباد میں جلسے سے خطاب کے دوران افٹیل اور بفرزن کے نام پر جاری انہی دامی کاروائیوں پر تبصیرہ کیا انہوں نے کہا کہ نیا سیکریٹریٹ حسین ساگر کے کٹے میں بنایا گیا ہے ملک کے بڑے بڑے سیاستدانوں کی سمادھی بھی افٹیل میں ہیں انہوں نے باپو کھاٹ لنگر ہاؤس کا حوالہ دیا صدر مجلس نے کہا کہ سیکریٹریٹ افٹیل میں بن کر برخرار رہ سکتا ہے اور بڑے بڑے سیاستدانوں کی سمادھی افٹیل میں ہے تو اس پر مجلس کو کوئی اتراز نہیں ہے لیکن جب سیکریٹریٹ افٹیل میں رہ سکتا ہے تو غریب کا گھر کیوں افٹیل میں نہیں رہ سکتا سی پی اے کے رکنے اسمبلی سامبا شیواراؤں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ موسا ندی کے آپگی علاقوں میں رہنے والوں میں حکومت بھروسہ پیدا کرے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عوام میں تشویش پائی جاتی ہے انہوں نے موسا ندی کو خوبصورت بنانے کے نام پر آپگی علاقوں میں رہنے والوں کو ہٹانے کی کوششوں پر سوال اٹھائے بیرسٹر اسدودی نویسی ایم پی وصدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے کل شب نظامباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ وزیراعظم موڈی سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اسرائیری وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو سے مغربی ایشیا میں جنگ بندی کا مطالبہ کریں اگرچہ کہ بارہ تا پندرہ لاکھ پلسطینی اپنے گھر بار کھو چکے ہیں لیکن وہ موت سے نہیں ڈرتے پولیس جانی مانسٹر کی عبوری زمانت منصوب کرنے کے لیے رنگرڈی کوٹ میں درخواست داخل کرے گی پولیس جانی مانسٹر کی قومی اوارڈ کی موطلی کے موقع پر زمانت منصوب کرنے کی درخواست کرے گی عدالت نے قومی اوارڈ واپس سے لینے کے لیے چار روز کے لیے عبوری زمانت منصوب کی تھی کراچی کے انٹرنیشنل ائرپورٹ کے باہر ایک ٹرک میں سوار کدکش حملہور نے چینی شہریوں کے قافلے پر حملہ کیا ابتدائی اطلاعات میں کئی ہلاکتوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن میں سے بعض کا کہنا ہے کہ متاثر ہونے والوں میں ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ بھی شامل ہے بیرسٹر اسدو دینویسی ایم پی و سدر کل ہند مجلس اتحاد مسلمین کی ہدایت پر جناب اکبرو دینویسی قائد مجلس مخنانہ پارٹی کی قیادت میں سیرت محسین انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مضمون نویسی کے مخابلے منعقب کیے گئے یا خود پورا کے مجلسی رکن اسمبل جعفر حسین میراج نے بہتر مظاہرہ کرنے والوں میں انعامات تقصیب کیے 28 ستمر کو ہوئے اس مخابلے میں تقریباً 6 ہزار طلبہ نے حصہ لیا 21 ہزار روپے کا خصوصی انعام دیا گیا اور 11 ہزار روپے تلگو میں مضمون نویسی پر دیا گیا اس موقع پر مجلس کے مخامی قائدین ابتدائی مجالس کے صدور و مطمدین اور سرگرم کارکنان موجود تھے کانگریس کے رکن اسمبلی کومرڈری راجگو پارڈی سے خواتین نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو بسوں میں مفت سفر کی سہولت کے بعد مسافرین کی تداد میں اضافہ درش کیا گیا ہے راجگو پارڈی نے اس اسکیم کے وارے میں خواتین کی رائے بس میں سفر کرتے ہوئے جاننے کی کوشش کی اس پر بعض خواتین نے کہا کہ رخم دے کر ٹکٹ خریدنے والے بس میں ٹھہر کر سفر کر رہے ہیں جبکہ ہم بس میں آرام سے بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں رکن اسمبلی نے پوچھا کہ کیا خواتین اس سہولت سے استفادہ سے خوش ہیں اس پر ان خواتین نے جواب دیا کہ ملازمت کرنے والی خواتین کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے تاہم مزدور خواتین کو زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے گھر میں پنکھا کھلنے کے لئے سوچ آن کرنے کے دوران برخی شاک لگنے سے لڑکی کی موت ہو گئی یہ واقعہ بدرہ دری کتر برمزلے میں پیش آیا اس بارہ سال لڑکی کی شناق سوپنا کے طور پر کی گئی ہے وہ گھر میں پنکھا کھلنے کے لئے سوچ کو آن کر رہی تھی کہ برخی شاک لگنے سے بے ہوش ہو گئی اس کو دواخنہ منتقل کیا گیا جان ڈاکٹرس نے مہینے کے بعد اسے مردہ خرار دیا گستاخ یتینہ سنگھ آن کے خلاف سخت کاروائے کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے آج نظامباد میں بند منایا جا رہا ہے مختلف تنظیموں کی جانب سے بند کی اپیل کی گئی جس کے بعد نظامباد شہر میں دکانات اور تجارتی ادارے بند رہے ساتھی ٹرانسپورٹ کی خدمات پر بھی بند کا اثر پڑا شہریوں سے اپیل کی گئی کہ وہ پر امن رہیں اور امن کی برخراری کو یقینی بناتے ہوئے مقامی مقام کے ساتھ اتاؤن کرے جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل نیشنل ایوارڈ وینر ڈاکٹر میر جباد زہر خان جرمن ٹریند سینئر اورٹوپیٹک سرجن اور ڈیریکٹر ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واسیبازم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیکہ ڈاکٹرز نمائی خدمات انجام دے رہے ہیں روبیٹک سرجری اڈوانس کیٹ لاب ایم آر آئی آپریشن ٹھیٹر آئی سی یو ٹو ڈی الٹرا ساؤن جیسی سہولیات سے آرہستہ کارپوریٹ لیول ہسپیٹل واجبی فیس میں ہر مرس سے شفایابی کے لیے جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل اتاپو موسیقی